السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز حاضرین اس وقت قمری مہینے یعنی ربیوستانی کی نو تاریخ ہو چکی ہے مغرب کے وقت سے یعنی گل گویا کی نو تاریخ دن میں مکمل اس کے بعد دسویں تاریخ کا آغاز ہوگا پھر جمعیرات کی شام سے اس مہینے کی گیارہمی تاریخ کا آغاز ہوگا اور اس مہینے کی یہ وہ گیارہ تاریخ ہے جس کو ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے بہت سے بھائیوں کے یہاں گیارہمی شریف کے نام سے جانا جاتا ہے گیارہمی شریف کیوں کس لیے اور اس کا پس منظر کیا ہے بیگراؤنڈ کیا ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے اس حوالے سے آج کے اس درس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھو گیارہمی کیا ہے دیکھیں گیارہ ربیوستانی پانچ سو اکسٹھ ہجری کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحیم اللہ کی وفات ہوئی گیارہ ربیوستانی جسے ربیوالاخر بھی کہا جاتا ہے اسے تاریخ کو ان کا انتقال ہوا اور کب پیدا ہوئے چار سو ستر میں اور پانچ سو اکسٹھ میں انتقال ہوا ان کا گویا کی پانچ سو اکسٹھ ہجری کے بعد سے اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے یا کہہ لیجئے کہ اس کی شروعات ہو اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی جو گیارہ تاریخ کو وفات ہوئی انہی کے نام پر عرص منایا جاتا ہے انہی کے نام پر عرص منایا جاتا ہے ربیوستانی کی اس گیارہ تاریخ بلکہ بعض لوگوں کے یہاں تو ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو منایا جاتا ہے لیکن خاص طور سے اس مہینے کی گیارہ تاریخ کا احتمام ہوتا ہے اس لیے کہ اسی مہینے کی گیارہ تاریخ کو ان کا انتقال ہوا تھا ان کی وفات ہوئی تھی اور وہ بڑے بہترین انسان تھے اللہ کے ولی تھے عالم تھے باعمل تھے کوئی شک نہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی شخصیت اپنی جگہ مسلم تھی وہ نیک انسان تھے اللہ کے ولی تھے بزرگ تھے اور بہترین انسان تھے اس کی شروعات کب سے ہوئی جیسا کہ میں نے کہا جب ان کی پانچ سو ایک سٹھ ہجری میں وفات ہی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد ہی اس کا آغاز ہوا ہوگا اس سے پہلے گیارہوی کا کوئی تصور مسلمانوں کے یہاں نہیں تھا کہ گیارہوی منائی جائے یا اس قسم کی کوئی محفل منعاقب کی جائے اب یہ گیارہوی جو ہے اگر ہم اپنے بھائیوں سے پوچھیں تو بعض لوگ کہتے ہیں عیسال سواب کے لئے ہم کرتے ہیں جبکہ حقیقت کچھ اور ہے جس کا تذکرہ میں کروں گا اگر یہ عمل ان کا گیارہوی شریف منانا اس میں جو ہے کھیر پکانا یا اور آج کل کے زمانے کے عساب سے دے گئے چڑھانا اور جو ہے بریانی پکانا نجانے کیا کیا کرنا اگر یہ نظر و نیاز کے طور پر کیا جاتا ہے تو یہ عبادت ہے اور عبادت کا کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہوگا اگر عبادت کا کوئی بھی ایک کام اللہ کے سوا کسی اور کے لئے کیا جائے تو یہ شرک ہے یہ شرک ہے اور ایسا بندہ مشرک ہے اور اگر یہ عیسال سواب کے لئے کیا جاتا ہے عیسال سواب کا مطلب ہے سواب پہنچانا کسی کے تعلق سے کسی کی خاطر کوئی نیک عمل کرنا تاکہ اس کا سواب اس کو پہنچ جائے اب یہ ایک الگ بحیث ہے کہ عیسال سواب کن 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 کاموں کے لئے کیا جا سکتا ہے کون سے کام کرنا جائز ہے کون سے کام کرنا نہیں جائز ہے لیکن اگر یہ گیارہوی شریف منانا عیسال سواب کے لئے کیا جاتا ہے تب بھی اس میں کئی ایک خرابیاں ہیں پہلی خرابی کیا ہے کہ دن مقرر کر کے گیارہوی منائی جاتی ہے دن مقرر کر کے کہ مہینے کی گیارہ تاریخ کوئی اور بطور خاص ربعہ الثانی مہینے کی گیارہ تاریخ کو تو دن مقرر کرنا اپنی طرف سے کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اسی کے حوالے سے ایک بندہ کہتا ہے عالم ہے کہتا ہے سورہ ابراہیم کے ایک آیت پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص خاص دنوں کو یاد رکھنے کے لئے کہا ہے اور ان کو منانے کے لئے کہا گاہے بگاہے مطلب قرآن سے دلیل اور باتیں ہیں ایسی کہ آپ جو ہے حیران رہ جائے کہ ہاں لگتا اللہ تعالیٰ نے گیارہوی منانے کا حکم دیا ہے جبکہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ پانسو اکسٹھ ڈیجنی میں وفات ہوئی اور اس کے بعد سے گیارہوی منانے کا عمل شروع کب شروع اس کی کوئی اگزیپ تاریخ معلوم ہی نہیں کہ حتمی تاریخ معلوم ہو کہ کس نے شروع کیا کب شروع کیا تو بہرحال یہ عیسال سواب کی نیت سے اگر کیا جاتا ہے تو پہلی خرابی یہ ہے کہ دن مقرر کرنا دن نہ آپ اپنی طرف سے مقرر کر سکتے نہ کوئی بندہ اپنی طرف سے مقرر کر سکتا ہے شریعت نے جن کاموں کے لئے دن ٹائم وقت جگہ مقرر کیا ہے وہ شریعت کی بات کو ہم مانیں گے اپنی طرف سے کوئی کام کرنے کے لئے ہم دن مقرر کر لیں تو شریعت اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتی ہے دوسری بات یا دوسری خرابی اگر یہ عیسال سواب ہے تو اس کے اندر دوسری خرابی یہ ہے کہ کھیر ہی پکائی جاتی ہے خاص طور سے ہر گھر میں جو لوگ بھی مناتے اس کو کھیر پکانے کا ہی احتمام ہوتا ہے دوسرے کے گروں میں پہنچائے جاتا ہے بھئی اگر عیسال سواب کے لئے ہے تو کھیر ہی کیوں کوئی چیز اور کچھ کیوں نہیں کوئی چیز اور کیوں نہیں پکائی جاتی ہے چلے آپ کہلیں کہ آج کل کے زمانے کے عیسال سے بریانی بھی پکائی جاتی ہے دیگے چڑھتی ہیں فلا فلا چیزیں بنائی جاتی ہیں تو تیسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی اگر یہ عیسال سواب کے لئے ہے تو ظاہر سی بات ہے صدقہ ہے اور صدقہ کس کا حق ہے غریبوں کا مسکینوں کا جبکہ ہم معاشرے پر ایک نظر ڈالیں تو کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں کھانے جو بنتے ہیں جو پکائے جاتے ہیں یہ خود ہی کھا لیتے ہیں خود ہی کھا لیتے ہیں آپ از میں سب مل بار کر کے تم اپنے گھر لے جاؤ تم اپنے گھر لے جاؤ بلکہ بعض دفعہ جھگڑے تک ہو جاتے ہیں کہ مجھے نہیں ملا بعض دفعہ جھگڑے تک ہو جاتے ہیں تو ایسال سواب کر رہے ہو اگر تو غریبوں کو کھلا ہو مسکینوں کو کھلا ہو ضرورت مندوں تک پہنچاؤ تو یہ تیسری خرابی چوتھی خرابی یہ ہے کہ اسے لوگ تبرک سمجھتے ہیں تبرک لیتے ہیں اسے کہ یہ ایسال سواب کس کے لیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کون ہے وہ پیران پیر دستگیر غوث عاظم نعوذ باللہ جو اللہ کا خاصہ ہے جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ غوث عاظم ہوئے وہ جو ہے صفت اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کو دے دینا تو ان کے نام پر جو کھانا بن رہا ہے پک رہا ہے اس کو متبرک سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر برکت ہے اس کے اندر برکت ہے اور پھر اسی برکت کی نیئے سے تھوڑا ان کو دو تھوڑا ان کو دو تھوڑا ان کو دو پہچان والوں کو زیادہ زیادہ دو جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کم کم دو تو یہ چوتھی خرابی ہے پاچویں اور آخری خرابی سوالے سے یہ ہے کہ بعض لوگ یہاں تک تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم نے گیارہویں شریف میں کھیر نہیں پکایا فلان ڈش نہیں پکایا تو اس سے میری جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے میرے مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے جبکہ حقیقت میں نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین تو اگر عیسال سواب کیلئے ہی ایک کام کیا جاتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا یہ تصور رکھنا کہ میں نے نہیں کیا تو میری جان میرے مال کا نقصان ہو جائے گا یہ بھی ایک خرابی ہے جو اس عمل کے اندر پائی جاتی ہے اس سوالے سے ایک اور بات کہ آپ اگر اس سے عیسال سواب یا گیارہویں شریف کی حقیقت کو جاننا چاہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ نہ عیسال سواب ہے سئیمانوں میں نہ ہی یہ نظر و نیاز ہے سئیمانوں میں اور اگر کوئی چیز ہے تو بس پیرانے پیر کو راضی کرنے کا عقیدہ ہے ان کے نام پر یہ کام کرو کیا ہوگا غوثِ عاظم ہم سے خوش ہوں گے پیرانے پیر ہم سے خوش ہوں گے اور ہمیں اپنے قریب یہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں دلیل کیا دیتے ہیں بڑے بڑے لوگ ان کے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ ایمان آگیا تقویٰ ایمان بھی آگیا تقویٰ بھی آگیا تو پھر الگ سے وسیلہ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک عالم صاحب استضلال کرتے ہوئے کہتے ہیں خاص طور سے اللہ نے اپنے ولیوں کا وسیلہ لینے کا اس آیت کے اندر حکم دیا ہے خاص طور سے اپنے ولیوں کا جبکہ یہ سراسر گمراہی ہے جہالت ہے تو اگر آپ حقیقت جاننا چاہیں تو اس تعلق سے حقیقت یہی ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل انجام دیا جاتا ہے کہ وہ خوش ہوں گے ہمیں اپنے سے قریب کریں گے اور قیامت کے دن ہمیں بخشوا لیں گے ہم ان کا دامن پکڑ کر رکھیں گے تو جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں سورہ عذاب دیکھیں ایسے ہی آپ سورہ سبا دیکھیں ایسے ہی آپ اور کئی ایک صورتیں ہیں دیکھیں اللہ نے ان پیروں اور مریدوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے ان پیروں اور مریدوں کا کہ یہ مرید لوگ پیر سے کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین کہ اگر تم نہیں ہوتے تو ہم صحیح معنوں میں اچھے والے مسلمان ہوتے تو یہ پیر مرید سے کہیں گے ہم نے تمہیں روکا تھا راستے پر آنے سے سچے راستے پر سرات مستقیم پر آنے سے تم خود مجرم ہو ہدایت واضح تھا تمہیں ہدایت والا عمل اختیار کرنا چاہئے تھا کس نے کہا تھا میرے پیچھ آنے کے لیے وَقَالَ الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا بَلْمَكْرُوا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور پھر ان کا پورا مقالمہ اللہ نے سور سبا میں ذکر کیا ہے تو یہ لوگ کیا کہیں گے جب حقیقت وہاں واضح ہوگی کہ یہ تو ہمارے کسی کام کے نہیں پوری زندگی ان کا دامن پکڑ کر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو کہیں گے کہے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی فلا کا دامن پکڑ کر رکھا اس کی وجہ سے ہم گمراہی کا شکار ہو گئے اور پھر افسوس کے ساتھ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی ہم الحمدللہ اس معاملے میں خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے اور اس کی توفیق بھی ماغنا چاہیے ورنہ یہی لوگ جو آج اولیاء اللہ کے نام پر لوگوں کو اللو اور بے عقوب بنانے کا کاروبار کرتے ہیں کل یہی قیامت کے دن وہ جملہ دورائیں گے جو جملہ اللہ نے سورة الحزاب میں ذکر کیا ہے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی تو یہ گیارہ ہمیں شریف کی حقیقت ہے اس کی تاریخ ہے اس کے تعلق سے چند باتیں کہ اس کی سچائی کیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ حرب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے بدعات سے رسوم سے رواعت سے خرافات سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن